عرفان صدیقی صاحب یہ حکومت کی کامیابی کے لیے بہتر فیصلہ ہے حکومت کے قائم رہنے کے لیے یہ زامن ہے اس کا کیا مطلب ہوا مطلب تو خیر اس کی تشریح اور وضاحت تو منیزے رانہ صلی اللہ صاحب ہی کر سکتے ہیں ایک مطلب آپ نے لے لیا ہے اس کا ہو سکتا ہے میرے ذہن میں اس کا مطلب کچھ اور ہو لیکن اگر ان کی بات پہ غور کیا جائے تو اور بالکل without mincing the words وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب ایک compromised system ہوتا ہے آپ کے پاس نہ تو absolute majority ہے نہ کوئی دو تاہی ایک سریعت تو بڑے دور کی بات ہے آپ single largest party تو چلے ہوں گے لیکن آپ کے پاس اتنی majority نہیں ہے کہ اپنی حکومت بنا سکیں پہلا option یہ تھا جو people's party نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنے پی ٹی آئی نے کہا جی ہم نے نہیں بنانی آپ کے ساتھ پھر کوئی option نہیں تھا کہ people's party اور ہم مل کے حکومت بنائے سو وہ phase تو ہو گیا مگر آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ حکومت نہیں بنائیں گے opposition میں رہیں گے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ people's party کی پاس ہے موقع آپ نے چھوڑا ہم نے چھوڑا بالکل اگر people's party اور پی ٹی آئی کے درمیان حکومت سازی کا معاہدہ ہو جاتا تو ہم نے کوئی رکھنا نہیں ڈالنا تھا ہم آرام سے opposition میں بیٹھ چھاتے اور اپنا کردار ادا کرتے ہم مرے نہیں جا رہے تھے ہم نے بڑا واضح کر دیا تھا اس وقت لیکن ادھر سے بات نہ بننے کے بعد پھر کوئی چارہ ایکار نہیں تھا کہ ہم assembly کو بھی بچائیں system کو بچائیں جمہوریت کو آگے لے کے چلیں وغیرنا کوئی party اگر حکومت نہیں بنا سکتی تو آئین یہی کہتا ہے کہ دو ادافہ یہ exercise ہوگی اس کے بعد assembly ٹوٹ جائے گی اور assembly کو ٹوٹنے دینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ election ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں یا اور کیا قیاس پیدا ہو جانا ہے اور کس طرح کا انتشار پیدا ہو جانا ہے تو یہ ایک جو marriage of convenience سے کہہ لیں ہماری اور people's party کی آپس میں ہوتی ہے compromise جس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں ہمیں کوئی وہ وہ میرا خیال ہے کہ لگی لپٹی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں وہ قوتیں جنہوں نے یہ کوشش اب کر رہی ہیں کہ نظام کو سیدھے راستے پہ رکھا جائے کانسلز بنی ہیں ادارے بنے ہیں نئے ادارے وجود میں آئے ہیں اور ایک مصبت exercise میں ایسے منفی exercise نہیں لیتا ان کی رائے بھی اس میں ہوگی باقی یہ رہا کہ محسن نقوی کی اپنی کارکردگی ہے انہوں نے اچھے ایک انتظامی افسر کے کردار ادا کیا ہے اور انگزیب صاحب ایک بڑے ادارے سے آئے ہیں ان پہ تکیہ کیا جا سکتا ہے بروسہ کیا رہا سکتا ہے لیکن جو رانہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب سے ضرور اس پہ بات کی ہوگی میں بالکل اس کی تائید کرتا ہوں فیصلہ ان کا نہ ہو بے شک لیکن توسیق ان کی ضرور چاہیے ہوتی ہے تو اس لیے توسیق کی گئی ہوگی اور رانہ صاحب نے ایک ایک ماہر سیاسی کارکن کے طور پہ اس کو اچھے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ان دونوں کی آنے سے حکومت کی مضبوطی کا تاثر بھی نکلے گا جو کہ نکلے گا انشاءاللہ نہیں مگر جب آپ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کم از کم اس کو ایک انڈورس کرتے ہیں فیصلہ بے شک نہ کرتے ہو تو یہ پھر فیصلہ کس کا تھا کہ جو ہے محمد اورنزیب خان صاحب کو فائنانس منسٹر بنانا ہے موسیر نکوی صاحب کو انٹیریر منسٹر بنانا ہے دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے بنیادی طور پہ اپنی کابینہ کے بارے میں وزیر آزم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں کس کو میں نے لے کے آنا ہے نمبر ایک لیکن وزیر آزم کے ساتھ بھی جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے کہ ہم حکومت بنا سکیں ہمیں احتیاج ہے پیپلز پارٹی کی ہمیں احتیاج ہے امکیو ام کی ہمیں احتیاج ہے دوسرے اتحادیوں کی تو جب اتنے امپورٹنٹ فیصلے ہوتے ہیں تو شعباز شریف صاحب کی ویسے بھی ایک مزاج ہے ان کا وہ اکیلے نہیں کرتے تو ان فیصلوں کے اندر پیپلز پارٹی بھی شامل تھی ام کی ام بھی شامل تھی اتحادی بھی شامل تھے جب یہ فیصلے ہو گئے تو آف کورس پھر شعباز صاحب نے میاں صاحب سے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ اگری کر رہے ہیں سارے کے سارے تو ٹھیک چونکہ یہ لوگ بہت سارا سوال کرتے ہیں کہ جی پھر یہ نام جو ہیں کنوں نے تجویز کیے ظاہر ہے کہ آپ لوگ کی تو ایک پرائیورٹی یہ ہوگی کہ عساق دار صاحب چونکہ پہلے بھی فائنائنس منسٹری چلا چکے ہیں اور وہ ایکسپیرینسٹ ہیں ظاہر ہے اور انزیب صاحب سے تو زیادہ ایکسپیرینسٹ ہے فائنائنس منسٹری چلانے میں تو وہ ہوں تو پھر یہ تجویز کون کرتے ہیں یہ جو نام ہوتے ہیں کہ جی یہ دو نام آپ جو ہیں ایک انٹیریر منسٹری فائنائنس منسٹری کے لیے آپ رکھیں یہ کوئی یکی یک نہیں ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ ایک عمل ہوتا ہے طویل عمل ہوتا ہے نام آتے رہتے ہیں غور و فکر ہوتی رہتی ہے ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں اور ان کو بعض نام جو ہیں وہ وہ خارج ہو جاتے ہیں بعض نام جو ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ کہ پروپوزر کون تھا یا سکینڈر کون تھا یہ تو ہمارے یہاں کوئی سینٹ کی طرح یہی تو اب ہاں میر فان صدیقی صاحب کہ یہاں پہ نام کہاں سے آتے ہیں کیسے فلوٹ ہوتے ہیں اگر یہ بات کہوں منیزے کہ ان باتوں میں ہم جس طرح وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ایک معاورہ ہے کہ پانی کے اندر آپ مدانی چلاتے رہیں گے نا تو نا اس میں سے مکھر نکلنا نہ لسی بننی ہے ان سوالوں کی اہمیت نہیں ہے اب ہمیں پرفارمنس دیکھنی ہوگی اچھا پرفارمنس پہ آجا یہ لوگ آگئے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ڈار صاحب کی کارکردگی کیا تھی اور انجیب صاحب کی کارکردگی کیا ہوتی ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو فیصلے ہوں گے آرنگزیب صاحب کے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اختیارِ کلی ان کے پاس ہے وزیراعظم کے پاس بھی نہیں ہے سپریم کوٹ کے ڈیسین کے مطابق ہر فیصلہ جو ہے وہ کابینہ نے کرنا ہے تو جو بھی فیصلہ کریں گے نکوی صاحب کریں گے یا یہ کریں گے تو وہ بنیادی طور پہ کابینہ کا فیصلہ ہوگا اس پہ سٹیمپ ہوگی کابینہ پہ اس پہ سٹیمپ ہوگی وزیراعظم کی تو وہ کی دو انڈویجیلز کے فیصلے نہیں ہوں گے اور کابینہ دیکھے گی کہ ان کا امپیکٹ کیا ہوگا عوام کے اوپر ان کے اثرات کیا ہوں گے اس کی تراش کرنے کی طاقت ہے اس کے پاس تو وہ کرے گی عرفان صاحب میں آپ سے یہ سوال اس لئے بھی کر رہی ہوں چونکہ میں نے تو خود دیکھا ہے کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کے کافی ایک قریبی ساتھی ہیں آپ ان کے ذہن کو پڑ بھی لیتے ہیں ان کے قریب بھی رہتے ہیں اس وقت میاں نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں وہ خاموش ہیں زیادہ بات نہیں کر رہے پبلک اپیرنسز نہیں کر رہے انٹرویوز نہیں دے رہے بارحال سب سے بڑی پارٹی کے وہ ایک لیڈر ہیں فاؤنڈر ہیں اس پارٹی کے انہوں نے کہا کہ مہنگائی مقاو جب انہوں نے الیکشن کیمپین شروع کی اب حکومت آئی ہے تو بجلی کے بل گیس کے بل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو وہ کیا سوچ رہے ہیں دیکھیں اس وقت میں ابھی دو تین دن پہلے بھی میاں صاحب سے ملا ہوں اور بڑی تفصیلی دو ڈھائی گھنٹے کی ہماری طویل ملاقات ہوئی ہے رمضان کی ملاقاتوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے میاں صاحب کے ہاں کہ چونکہ کھانا پینا کچھ نہیں ہے تو گفتگو ہو سکتی ہے تو میاں صاحب جو ہیں وہ اس لحاظ سے مطمئن ہیں کہ جمہوریت کی گاڑی چل پڑی ہے اور ہم انتخابات سے ہو کے ایک سسٹم ایک نظام کے اندر داخل ہو گئے دوسری بات ان کی اتمنان کی یہ ہے کہ جو بڑی جماعتیں اس وقت عبری ہیں پیپلز پارٹی ہو گئی یا پی ایم ایلن ہو گئی یا ایم کی ایم نے خاطرخواہ سیٹیں لی ہیں اس دفعہ یہ جماعتیں یکسو ہو کے نظام کو بچانے اور چلانے کے لیے آگے بات رہی یہ بھی ان کے لیے تسلیقی بات ہے تیسری بات انہوں نے شاباز صاحب کو جو لیڈنگ رول دیا ہے خود ایک طرف ہو گئے ہیں میں آج آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم مجھے یہ معلوم تھا کہ میاں صاحب نے شاید وزارت عظمہ نہیں لینی اور یہ مجھے اس وقت سے معلوم تھا جب وہ لندن میں تھے یہاں آنے سے کوئی ڈیڑھ دو ماہ پہلے میں ویسے بھی ان کے ساتھ ہی آیا تھا اس دفعہ بھی ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ تو آپ ہمارے ساتھ تھیں تو مجھے معلوم تھا میرے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوتی رہتی تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ نظام جو بھی بنے مستحقم بنے سم ہو وہ یہ سمجھتے تھے گی کہ میرے حوالے سے کچھ ریزرویشنز ہیں علکوں کے اندر میں رائے راست پہ بھی چلوں تو شاید وہ ریزرویشنز آڑے آ جاتی ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر کوئی ایسا بوران میری ذات کے حوالے سے پیدا ہو جائے اور سسٹم جو ہے وہ پٹڑی سے اترے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو شاہباز صاحب کے اندر ایک لچک بھی ہے مفاہمت کا جذبہ بھی ہے انہوں نے جو جو سولہ ماہ کی حکومت چلائی ہے چودہ پندرہ اتحادیوں کو ساتھ رکھ کے اپنا ہنر بھی آزمایا ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ سوٹ کریں گے اس نظام کو تو میرا خیال یہ ہے کہ میاں صاحب اس وقت اس لحاظ سے مطمئن ہے وہ زیادہ بولتے اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے بولنے سے کوئی مسائل نہ جنم لے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک میٹنگ میں کہیں چند دن پہلے وہ پنجاب کی کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ جی یہ بجلی کے بھیل کب تک لوگ برداشت کرتے رہیں گے اور کب تک یہ سلسلہ چلے گا تو یہ چیز میاں صاحب کے دل کے اندر کی باتیں ہیں اور جب وہ دل کے اندر کی باتیں کہیں گے تو وہ سوچتے ہیں کہ جی اس نظام کے اندر یا اس سسٹم کے اندر یا حکومت کے لیے مخلوط حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں ہوئی لیکن بہرحال یہ یہ سوال پھر پیدا ہوتے ہیں نا آپ لوگ ہی اٹھاتے ہیں بھئی حکومت تو میاں صاحب کی ہے تو میاں صاحب یہ کیوں ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اس لیے میاں صاحب نے ایک موتات راستہ چنا ہے لیکن وہ لا تعلق نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ لا تعلق ہیں بڑے فیصلے اب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ حضیر اعظم کال بھی گئے ہوئے تھے ان سے کچھ ڈسکیشنز کی ہیں انہوں نے تو بڑے فیصلے اب بھی ان کی ناڑ کے بغیر نہیں ہوتے مگر عرفان صاحب پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب کیمپین پاکستان مسلم لیگ نون کرتی ہے کہ پاکستان کو نواز دو اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم کا عوضہ جو ہے وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں لوگ تو بڑے بھروسے کے ساتھ امیدوں کے ساتھ اپنا ووٹ ڈالتے ہیں پھر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا رول صرف ایڈوائزری ہی رہ گیا ہے پارٹی کے اندر یا آپ سمجھتے ہیں چونکہ اب تو پارٹی پریزیڈنٹ بھی نہیں وہ رہے پارٹی پریزیڈنسی سے بھی ان کو ایک طرح سے ایک انٹیرم پیریٹ تھا اس کو ان کو ہٹا دیا دیا اب تو وہ چیلنجز بھی ختم ہو گئے جی یہ ٹھیک کہتی ہیں آپ اس سے انکار نہیں ہے کہ جو ہمارا ووٹر ہے وہ میاں صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم دیکھنا چاہتا تھا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کو جو ووٹ ملتا ہے وہ مینلی نواز شریف صاحب کے نام پہ ملتا ہے لیکن جو میں نے ایک وجہ بتائی اور اس کے علاوہ بھی شاید کچھ وجوہات ہو میاں صاحب کے پارٹی نے اپنے طور پر کمپین چلائی اور پارٹی کے ذہن میں کوئی شائبہ نہیں تھا کہ میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بنے گے نہ یہ بات انہوں نے ڈسکلوز کی ہوئی تھی یہ تو میں اپنی جو میری ذاتی کنورسیشن سے اسے میں سے اخذ کیا ہے جو بہت پہلے سے باتیں ہو رہی تھی ان کے ذہن کو میں نے سٹڈی کیا تھا جو میں نے ڈسکلوز اس وقت نہیں کیا لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری رائے ٹھیک تھی تو میاں صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ پارٹی صدارت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں انہوں نے جعوید آشمی صاحب کو دے دی تھی اب بھی پارٹی صدارت کے حوالے سے ہماری پارٹی کے اندر رائے پائی جاتی ہے اور میاں صاحب کو ایک سے زیادہ ہمارے مرکزی لیڈرز نے یہ کنوے بھی کیا ہے کہ چونکہ شاہباز صاحب نے بہت ایک اہم اور مشکل دور کے اندر قیادت لی ہوئی ہے حکومت کی اور ان کے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے تو آپ چونکہ فراغت کے دن ہیں آپ کے پاس تو آپ پارٹی قیادت پھر سے سمالیں اسے ری ارگنائز کریں لوگوں سے میل ملاقات کریں اور پارٹی کو زندہ کریں پارٹی کے لوگوں کے گھروں میں جائیں تو اس کا پارٹی کا زیادہ یہ مشورہ آتا ہے تو وہ صدارت سمال سکتے ہیں اچھا یہ تو آپ نے ایک بڑی اہم بات کر دی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے مستقبل کے اندر انقریب جو ہے پارٹی کی پاکستان مسلم لیگ نون کی جو صدارت ہے وہ پھر سے سمال سکتے ہیں